موسیقی 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 اور وہ ایک ساتھ پیک ہے جو ادھر ہوتا ہے اور وہ پیک ہے پیک ہے اور پیک ہے اس وقت اب در کو کھانے پر جیسے ہم بھی ایکسسائز میں جاتے ہیں ایسی جگہ ہے جہاں پر افسرس کے لئے تو توائلو محس بھی لگ جاتے ہیں اندر راوان اندار جوانوں کے لئے جوانوں کے لئے اس ساتھ شامل جب جاتے ہیں تو پیک ہوتا ہے اس میں گھور ہوتا ہے بنے وے چنے مکہ ہی ہو گئی مکہ ہی ہو گئی اچھا ارہ روڈ ایک چیز بنتی ہے خاص اچھا ارہ روڈ سے مطلب سمتنگ اپ دیٹس راک کے اندر ذرا طاقت دے دیتا ہوگا کھانے بھوک ختم کرتا ہے مگر ایسی ایک چیز ہوتی ہے جان سونا تھا جان سونا تھا اس کا کچھ میٹھی چیز بن جاتے ہوگی اس کو کر کے نا وہ پھر ایک گھوٹ اس میں مٹھا ملا کے وہ بنا بنا کے دیتے ہیں وہ کھائی نرجی بھی آتی ہے پیٹ بھی بڑھتا ہے تو کافی وہ مل جاتے ہیں تو وہ پھر ہفتے ایک ہفتہ نکال جاتا ہے میں سمجھ گئی انہوں نے جیسے پانی کے بوٹل سو تے ساتھ اچھا اس میں پینٹس ڈال دی کچھ نٹس ڈال دی بول ڈال دی وہ ایک بڑے ملے کی جیسے پنجیری بنتی ہے میں سمجھ گئی میں سمجھ گئی اس کے لڈو شڈو بنا دی ہے یا اس چیز کے بنا دی خراب بھی نہیں ہوتی خراب بھی نہیں ہوتی اور وہ کھائی بھی جاتی ہے اور انرجی بھی ہوتی ہے زندہ رہنے کے لیے کسی جگہ پس ایک ایک آپ کو بہت ساتھ آتی ہے وہ تو ہفتے ہفتے مطلب ان کو تو دیتے ہی نہیں کھانا کچھ بھی نہیں دیتے ساپ کھاؤ ساپ پکڑو تم کو کوئی کرو ساپ کھاؤ تاکہ آپ زندہ رہنے کے لیے وہاں پر سے آپ کو وہ ملیں گے ڈڈو جس کو وہ مینڈک کہتے ہیں ہم ڈڈڈو ویسے کہتے ہیں ڈڈڈو چال ہم نے بہت کی ہے نا پی اے میں سزا دے نہیں ہوتی بیٹھ جاؤ میں ڈڈڈو چال چلتے رو تو وہ ڈڈڈو کھاؤ مرگی ملی ہے اگر کوئی مل گیا جانور مل گیا ہے کہوہ مل گیا وہ کھاؤ لو یہ ٹریننگ میں بھی ہوتا ہے تو جس تو میک دیم ٹف اور سرواییوہ اینیتنگ یو گیٹ کھل ہی میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا بلکہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اور میں خود یقین کریں مجھے اس وقت اللہ تو ہر وقت یاد آتا ہے مگر میرے آنکھوں سے آسو نکل گئے آئے آئے کیا دیکھ لیا سر آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا دو تصویری میں نے اسی دیکھی ہیں جو بہت سو کر رہا ہے میرا بھی ایک چینل ہے مطلب یوٹیوب چینل ہے اس پر بھی میں نے ڈالی ہے کیا نام ہے آپ کے یوٹیوب چینل ہے میرا میچ میک ٹیوی اچھا ٹھیک ہے میچ سلیش میک ٹیوی تو اس پر کیا دیکھا آپ بتائیں اچھا میں وہی بتا رہا ہوں میں تھوڑا سسونس کریئٹ کرنے دیں اچھا میں وہ سوچ رہی ہوں کیا دیکھ لیا مجھے جو ایسی دکھی بات ہوتی ہے کہ تو یہ معلوم کرو نہیں مجھے واقعی دکھ ہوا اور میرے واقعی دو ارسو ہے ایک تو ایک میرا خیال ہے وہ فرنٹیر کا ہوگا یہ کہیں کا بھی تھا بڑا گورا سا اچھا سا چٹا سا بچہ کمزور بچارہ بیٹھا ہوا ہے ارگل پانی ہے اور اس کو کچھ نہیں مل رہا ہے تو غاس کھیڑ کھیڑ کے لٹرل ہی کھا رہا ہے میری ویڈیو میں میری چینل میں بی بی ایس میں ہوگا میں آپ کو دکھا دوں گا شو کے بعد نکال کی کھا رہا ہے غاس کھا رہا ہے بیلیو یوں می کھا رہا ہے میں تو واقعی میں نے کہا اللہ شکر ہے تیرا لاکھ لاکھ چوہ سے ہمیں اس حالت میں بھی رکھا ہوا ہے اور پھر بھی ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں اور دوسرا کےس ایک بچی ہے یہ سندھ کی خالی دیچکی کو اس کو چاٹ رہی اور اس کو ڈالے کہ as if she is eating it whereas she was not eating at all there was nothing صرف گیلہ تھا یا سکھا ہوا تھا وہ بچی اس کے پاس نہیں ہے تو کیا کرے گی وہ اس کو بچی اسی میں بچاری مست ہے مجھے اسی سے ایک چیز اور یاد آگئی تھی وہ آپ نے دیکھا ہوگا جن دنوں میں وہ مصر وہ جو ریفیوجیز کا سلسلہ چل رہا تھا اور یوروپین کنٹریز میں لوگ یہ جا رہے تھے عرب کنٹریز سے اور وہ افریکن کنٹریز مسلم کنٹریز سے ایک تو ان کو دھوت کرتے تھے لیتے نہیں تھے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا مجھے دو تصویریں اور یاد آ رہی لم بھی ہو رہی میری بات مگر اگر آپ مناسب سمجھیں تو یعنی ایک تصویر تو پہلے آپ نے دیکھی ہوگی شاید اور بہت وبلر ہوئی تھی اسی طرح کی تھی ایک بچی افریکہ میں وہ بھوگ سے مر رہی ہے مطلب ایک گد ہاں یہ ایلی بر پر شور ہوا بہت مشور ہوا اس کے بعد جس نے فوٹر لیا تھا اس کو کتنے ریوارٹس ملے مگر آخر میں جب اس نے اس کا کانشنس جاگا جی بلکل تو تری یرز کے بات واتڈی ریوارٹس ملے بچی مر رہی ہے گیت اور وہ اپنی کلک کے لیے بیٹھا رہا اور اس پہ یہ لکھا تھا کہ یہاں پر ایک گد نہیں یہاں پر دو گد یہ میں جو اس کو اس کو ریلائز کیا نا اس نے بلا یعنی مجھے کاؤنٹ کیا گیا اور وہ اس نے سوسائٹ کیا ایک اس نے سوسائٹ کیا اچھا بڑا مشہور فوٹوگرافر دنیا کا اچھا دوسری ایک اور تصویر آپ نے دیکھی ہوگی کہ ایک چھوڑا سا بچہ اتنا خوبصورت سا اس کی لاش تیرتی ہوئی بیچ پہ آگئی اسی طرح کپڑے میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا تلہ اور تو وہ بیچ پہ آگئی اور اس طرح پڑھی رہی ایسے پڑھی رہی ایس فریش اور وہ اور ساری دنیا نے دیکھا اس کو تصویریں لیں سیچویشن پھر یوروپینز کو ریلائز ہوا کہ what we are doing انسانیت کے ساتھ بھی کچھ اس طرح ہوتا ہے تو تھوڑی سے انہوں نے ریلیکس کیے تھے ورنہ وہ بوٹ میں بیٹھ کے اور ادھر ادھر کر کے جب وہ جانا چاہ رہے تھے تو اچھا میں ابھی یہی آپ جیس طرح پتا رہے دیکھا لیکن ایک پچھر ایسی دیکھی بچی نا ایسے پانی میں اتنی دوبی میں ہوں گے اس کے کوئی پپی وغیرہ چھوٹا سا بچ نہیں نہیں وہ کتے کا چھوٹا سا بچ اتنا سا اور اس نے چھوٹی دیچ کی میں اس کو سر پہ رکھا وہ کہتے ہیں محبت ہو نا کوئی برگیوں پکڑ لیتا ہے کوئی تو اس نے سر پہ رکھا وہ خود ڈوب رہی ہے کہ پانی کو تیر کے نکل رہی ہے لیکن اس کو اس نے اس نے نیچے بڑا چیک لکھا کہ ایک بچی نے انسانیت کو سر پہ اٹھایا ہوئے تو مطبع کسی بھی جان کو بچانا تو ہم یہی کہتے ہیں وہ کہنے کا مقصد یہی ہے آپ کو یہ بتانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہماری انسانیت مر گئی ہے بلکہ ٹھیک ہے میں توبا فاندینشن کے ساتھ کام کر رہا ہوں میں جس ایس وولانٹیر ان کے ساتھ کل میں بھی جا رہا ہوں ان کے ساتھ انٹیریر سندھ میں جا رہا ہوں اور بچہ یہ اور ان کی پوری کیا 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 لے کے جا رہے ہیں آپ وہاں پر ہم جو ہے پچھلے ہمارا چار چکر رکھ چکا ہے اس میں ہم ترپال لے کر جا رہے ہیں اس میں ہم ٹینٹس لے کر جا رہے ہیں مچھر دانی ہے چپل ہے اور جو خوشک آئٹمز ہیں وہ ہم یہاں سے لے کر نہیں جا رہے ہیں وہ ہم وہی سے بنوا رہے ہیں وہاں پہ بھی کچھ شہر ایسے ہیں میرپور خاص کے ٹنڈو جان جو بھونے میں چنے یہ ساری چیزیں لے کے جا رہے ہیں اور وہاں پہ الحمدللہ روز آنا بارہ سو فیملیز کے کھانے پک رہے ہیں وہاں پہ اب ویسے میں نے دیکھا بھی لوگ پکانے کے لیے کٹھے جو یونٹی میں بنا رہے ہیں بلکل یہ ایسے ہی ہو رہا ہے اور وہ وہی پہ پک رہا اور وہی سے تقسیم بھی ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں کب تک چلے گا میکسما آپ کیا اندازہ کر سکتے ہو دیکھیں سچویشن تو بہت زیادہ خراب ہے اور میں نے وہاں کے مقامی افراد سے بھی لیا ہے اور علماء فرماتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ سہلاب کا آنا جو ہے یہ نقصان کا سبب بنتا ہے لیکن اس کے بعد بہت ساری خوشیاں جنم لیتی ہیں تو ہم ایک اچھے امید کے ساتھ اچھی نوید کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور وہاں کے لوگوں سے بھی میں نے پوچھا تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک دیڑ مہینہ اگر مزید بارش نہیں ہوتی ہے تو سچویشن کنٹرول میں آ جائے گی اور یہاں پہ ایک پیغام اور بھی ہم یہ دینا چاہیں گے کہ اس وقت جو شہر کراچی کی انجیوز ہیں یا انفرادی طور پر جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں یا جتنے بھی سوسائٹیز کام کر رہی ہیں یہ تمام لوگ اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں تو بھائی چارے کا ایک ثبوت بھی دے رہے ہیں تو بھائی چارے سے مراد ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھائی اور دوسرے کو چارہ سمجھ لیں تو کراچی والے اس وقت جو سپورٹ کر رہے ہیں بلوچستان میں یا سندھ میں تو یہ ہم انسانیت کے تحت کر رہے ہیں یہ ہم پاکستانی ہونے کے تحت کر رہے ہیں تو ہم یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ جو کراچی والوں کے حقوق ہیں جو کراچی کے رائٹس ہیں وہ بھی ان کو پروائیڈ کیے جائیں بے شک اور ساتھ ساتھ میں اپنی فورسز کی جانب سے ایک سپیشل اپیل کروں گی اور یہ اپیل جو ہے وہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جعوید باجوا کی طرف سے ہے اور وہ اپنی ٹیم کے ساتھ اس وقت آپ کے سامنے اپیل کرتے ہیں لیٹس ہی ان کا ایک سپیشل پیکج دیکھتے ہیں اور پھر فوراں واپس آتے ہیں جنازی اس وقت آپ دیکھ رہے تھے سپیشل اپیل ہماری فورسز کی جانب سے اور میں ابھی ان کی بالکل آواز کے ساتھ آواز یہ کہوں گی کہ جس سے بھی جیسے بھی ہو سکتا ہے بیہاف آف گوڈ مورننگ سبی کے اور ایک آواز ہماری فورسز کی اور اس میں سب سے سپر بڑی اپیل وہ جو ہے ہماری چیف آرمی سٹاف جنرل کمر جعوید باجوا صاحب کی اور انہوں نے آپ سب سے اپیل کیے کہ جیسے جس کے بھی چاہے وہ پیمنٹ کی صورت میں ہو چاہے وہ کھانے کی صورت میں ہو ہیلپنگ ہینڈ بنے ایک دوسرے کی مدد کریں اور ہمیں ایک قوم اور ایک یونیٹی دکھانے ہیں میڈم سبی میں ان کی اپیل کے ساتھ ساتھ میں ایک چھوٹی سی اپنی اپیل بھی ڈالنا چاہتا جی میجر سب بتائی توبہ فانڈیشن جیسے ذکر آیا اور بچارے بہت اچھے کام کرے بہت لیمیٹڈ ریسورسز میں اور وہ بھی ہمارے لوگ لوکل لوگ جانے والے دے رہے جو ڈونیٹ کر رہے ہیں تو آپ طلاب کو اکانڈ نمبر وغیرہ دے دیں گے میری ریکویسٹ ہے کہ اس میں جو لوگ بھی جتنا دے سکتے ہیں جیسے بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ یہ ریجسٹرڈ ہے ایف بی آر سے بھی ریجسٹرڈ ہے اس کا آڈٹ ہوتا ہے بڑے بڑے فارمسیس کے آڈٹ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ میری بھی خوش نصیبی ہے کہ میں ان کے ساتھ آپ کریں نا طلاب آپ اپیل کریں اس وقت میں تمام دیکھنے والوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ توبہ فاؤنڈیشن جو اس وقت سوسائٹی میں لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لئے کام کر رہی ہے اور الحمدللہ پچھلے دس سالوں میں ہم ساڑھ تین ہزار خاندانوں کو اپنے پیروں پر بھی کھڑا کر چکے ہیں اور اس وقت جو یہ نیشنل ڈیزاستر ہے نیشنل کرائسس ہے اس میں توبہ فاؤنڈیشن کے والنٹیئرز آن گراؤن کام کر رہے ہیں اپنی ڈیوٹیز سر انجام دے رہے ہیں تو ہم دیکھنے والوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور آپ کی سپورٹ سے ہی ہم ایک قوم کی صورت میں اپنے بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں کیونکہ جب ہم سب ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے نہ کسی ہم سفر نہ کسی ہم نشی سے نکلے گا ہمارے پاؤں کا کانٹا ہمی سے نکلے گا تو جب ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہم اس کرائسس سے بہار نکل آئیں گے تو اکاؤنڈ نمبر بھی آپ کو شو ہو رہا ہے فون نمبر بھی آپ کو شو ہو رہا ہے آپ سے بس یہی اپیل ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہمیں سپورٹ کریں ہم انشاءاللہ سندھ بلوچستان اور انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو ہم کے پی کے میں بھی پہنچ کر اپنے بھائیوں کی مدد کریں گے اور ان کو اس آفت سے انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ نجات دلوائیں گے اللہ تعالی کی مدد کے ساتھ میں ایک اور چیز ان کی بات میں ایٹ کروں کہ مطلب بڑا جذب ہے بہت تیلنٹیڈ بچائی ہے بس میں کوش کرتے ہیں میرے بھائی بہت اچھا ہے اور کئی جگہ ہے جس کی ہے سر ہمیں ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جن کے اندر انسانیت کا جذبہ اس کے علاوہ قوالیٹی بہت ہے مگر اس کی تعریف میں نہیں کروں گے کل کوئی کام خرار شروع کر دے گا اچھا ٹھیکے زیادہ نہیں لائف شو میں سر نے چھوڑا بھی نہیں اچھا ٹھیکے اچھا میں صرف ایٹ کرنا چاہ رہا سر میجر صاحب جب سرپرستی کر رہے ہیں تو بچے کیسے غلط کر سکتے ہیں نہیں غلط ہی اچھے بچے تو بہت اللہ اچھا بتائیں کیا ہے اچھا 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 کیمکل انجینئر مارشل مرلللہ یہ ہی کیا ہے اچھا خیر بسید دیکت مرلتا ہے کہ جو انہوں نے ایک اقاؤن نمبر اور وغیرہ دیا ہے اس پہ ایک نمبر یہ بھی دیا ہوا ہے ورس اپ نمبر دیا ہے اس پہ جو بھی اگر کرتے ہیں ڈونییٹ کرتے ہیں اس کی ایک کوپی بینک کی وہ ہے مرللہ ڈپوسٹ سلب کی کوپی اپ کیا ایٹھنٹک آپ کےنا چاہتے ہیں ریلائیبل آپ ٹنشن نہ لیں چاکہ جو چیز جا رہی ہے وہ صحیح جا رہا ہے اس واتس اپ نمبر پہ کنفرم کریں that is my واتس اپ نمبر and I will make sure that goes into the right place okay done اب میجر صاحب انٹوس کہہ رہے ہیں یہ دونیشن ہے یا زکاة کی رقم ہے تاکہ ہم اسی مد میں اس کے استعمال کر سکے اوکی زکاة کی چیز زکاة کی مد میں استعمال ہو دونیشن دونیشن کی جگہ پہ استعمال ہو سکے اور ہم آگے اس کو اپنے ریکارڈ ہوئے اچھا میں ان سب کی جانب سے اپیل کروں گی توبہ فانڈیشن کی لئے افکورس آپ فیس بک پہ بھی جا کے سرچ کر سکتے ہیں ظاہر سی بطہ ہم اپنے مال میں سے کچھ اللہ پاک نے خود ہی ایک سسٹم بنایا کہ آپ اپنی زکاة نکالیں اپنے مال کا صدقہ جیسے کہتے ہیں ہم نکالتے ہیں پھر اللہ کے نام کا نکالتے ہیں تو اللہ پاک نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں وہ قرآن میں بھی آیا کہ اپنے مال میں سے اپنا ایک حصہ ہمیں دینا چاہیے اپنا صدقہ جان کا مال کا اللہ پاک نے ہمیں بہت کچھ نوازہ ہے تو ان کا صدقہ جاتا ہے تو آپ چاہیں تو اس صورت میں وہ جو آپ افکورس اس وقت ادھر زیادہ ضرورت ہے کہ سلابزدگان والوں کو زیادہ ضرورت ہے تو ان کی ہیلپنگ ہینڈ بنیں اب آپ کی مرضی آپ اپنے بچوں کی مال کا صدقہ دیں اپنی جان کا دیں جس طرح بھی آپ سے ہو سکتا ہے ایک قوم ایک یونٹی ایک آواز بننے کا موقع ہے اور اللہ پاک نے ہمیں یہ ایک موقع دیا ہے کہ ہم اپنے بہن بائیوں کیونکہ کیسان میں سچ بتاؤں یہ جو ہم جتنی بھی اس وقت جو کھاتے ہیں فروڈ سبزیاں بار خدا یہ ہمارے کیسان بہن بائیوں کی وجہ سے اور آج جو سبزیاں ہر چیز مہنگی ہوئے افکورس ان کے گھر ختم ہو گئے وہ ہماری مدد کرتے تھے کہ وہ جو فصلے ہم لوگ تو شہری لوگ ہیں مصروف لوگ ہیں وہ جب کچھ اناج اگاتے ہیں تو ہم کھاتے ہیں اور آج وہ بے سرو سمان بیٹھے ہیں آج ان کو ہماری ضرورت پڑ گئے ہیں تو پھر ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے یا آگے بڑھ کے قدم رکھنا چاہیے پھر ہم یہ سوچیں کہ یہ صحیح کر رہے ہیں اس کو دونہ دونہ نہیں آپ اللہ توقع دیں آپ کی نیت ضرور اس رب تک پہنچے گی اور میرا اس بات پہ یقین ہے کہ اس وقت یہ لوگ جتنی بھی ارگنائزیشنز ہیں جو کام کری ہیں پوزیٹیو انشاءاللہ تعالی وہاں سب لوگوں کو سپورٹ ملے گی اور سب لوگ اپنا دوبارہ اپنا گھر بسائیں گے میں ایک بات دیکھتی ہوں یقین کریں ان کی کیونکہ وہاں پر زمین ہیں وہ اپنے گھروں کو چھوڑنا برداشت نہیں کر پا چھتوں پہ بیٹھ رہے ہیں درختوں پہ لٹک رہے ہیں پہاڑیوں پہ چڑھ رہے ہیں جہاں جو ٹیلا مل گیا لیکن ان کا دل نہیں مانتا کہ وہ اپنی زمین کو چھوڑنے تو زمین کی محبت دیکھیں زمین تو ماں ہوتی ہے میں یہی میں کہتی ہوں وہ بچاروں کہ کتنے کتنے لوگ اپنے جدہ ہو گئے بچے بچھڑ گئے وہ اپنی زمین کو چھوڑنے کا بارہ نہیں کہیں تھوڑا ٹریبل بھی کرتے تو ان کا دل ہک پہ ہی ہوتی ہے وہ تک کہ وہاں پس آ جائے ہیں بلکل اور جیسا کہ تلہا نے کہا جیسے مفتی صاحبان کو بھی کوٹ کیا کہ اس کے بعد وہ آتا ہے تو واقعی اس طرح آتا ہے کہ یہی زمین جو ان کی بنجر تھی وہ بھی زرخیص ہو جائے یہ پانی سے ہوگی انشاءاللہ مٹی آتی ہے نا اس کے ساتھ تو مٹی لے کے آتی ہے تو زمین کافی زرخیص ہوگی ہم نہیں جانتے جو اللہ کرتا ہے وہ کسی بہتری کے لئے کرتا ہے اب ان کے اللہ پاک نے اور جو ہے ابھی آسانیوں کے دروازے کہتے ہیں ایک مشکل اگر دروازہ کھوڑتا تو سو آسانیوں میڈم قرآن میں بھی ہے میں شہد حافظہ مجھے کریکٹ کرے اتنی عربی شہد یسرہ کیا ہے ہر مسئبت کے بعد رہا تھا یہ اللہ نے کہا ہے یہ اللہ نے کہا یہ مسئبت کیوں آتی ہے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لئے آتی مجھے ٹیسٹ کرنے کے لئے آتی کہ ہم کتنے ثابت خدم ہیں ہم اپنی لوگوں کی کتنی مدد کر رہے ہیں اصل میں رب ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے ستر ماہوں سے زیادہ یہ تو کوٹ ہے ساتھ کروڑ بہا ستر عرب بہاں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے لیکن ایک بات اچھا ہے دیکھیں اگر ہمارے پہ پتہ نہیں میں کہتا ہوں ہم ابھی شہر میں ہیں اور اکثر کہتے ہیں کہ ہم لوگ ظاہر سی بات ہے میں معلوم ہے کہ تین گنا پانی ہے اور ایک گنا زمین ہے ٹھیک ہے اور کراچی تو ویسے ہی ذرا سے بھی جھٹکا برداشت نہیں کر پائے گا میرا رب جب چاہے تو جس جگہ پر بھی چاہے وہ کچھ بھی لا سکتا ہے کچھ بھی لا سکتا ہے اور جس کو نوازے جو ہمیں عزمائشوں سے محبت بھی کرتا ہے تو عزمائشیں بھی دیتا ہے اس کے تھپیرے ہمیں سٹرونگ بھی کرتے ہیں پھر ہمارے اندر انسانیت بھی اجاگر کرتے ہیں تو اس کی باتیں ہمیں یا ہمارے رب کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں ہیں کہ وہ ہمارے لئے ہی بہتر جانتا ہے اور یہ ایک ڈیزاسٹر ہمیں ایک یونٹی دکھا رہا ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اور اپنے بہن بھائیوں کے لئے ان بچوں کے لئے کیا کرنا ہے اور انشاءاللہ وہ پھر دوبارہ اپنے گھروں میں جائیں گے ان کے گھر دوبارہ بنیں گے اور وہ دوبارہ اپنی زندگی میں رما دماؤں گے لیٹس سی میں سوری میں زیادہ کچھ زیادہ ہی بول رہا ہوں نہیں نہیں آپ بات کریں آپ کے لئے پرگرام ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ پانی کراچی تھوڑا نیچے بھی ہے میں آپ بھی پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں ہمارا ریج ہے یہاں پہ سومیانی ریج میں یہاں ڈیفنس میں رہا ہوں